اے ابراہیم میں نے ابراہیم کو پروان چڑھایا میں نے ابراہیم کو پالا نہ امید نہ ہو خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے خدا اسے کہہ دو میں نے ابراہیم کو پالا ہے میں چچا ہوں ابراہیم کا میں نے اسے پروان چڑھایا ہے مجھے بخش دے بخش دے مجھے میں نے تمہیں پالا ہے آزر نے پالا ہے جا ابراہیم اپنے خدا سے کہہ مجھے مجھے مافی دے دے مافی دے دے مجھے موسیقی 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 اچھوں قوئے چھو چھو الخدمگ قنات قنات دیکھ لو بابل کے خداوں کے بھاچھا کا سوال ہے بابل کا سوال ہو گیا نمرو چھوٹی سی چھوٹی سے چھکڑ رہا ہے اب مجھے نئے خدا کی تلاش کرنی ہوگی میں اور میرے بابا پھوٹی یقین کے ساتھ تمہارے رسالت پر ایمان لائے ہیں وہ تمہارے سامنے آنے سے شرمندہ ہے اس لئے مجھے بھیجائے ایک مہربان کو بھیجائے میں شرمندہ ہوں یہ کہنے سے لیکن کہتا ہوں سارا کے لئے کیا اچھا شوہر ہوں مجھے رسالت کی یاری چاہیے قبول ہے قبول ہے میں اس شرک آلود سرزمین سے ہجرت کروں اپنے خدا کی چانب وہ مقتدر اور تانہ ہے بندگان کی حصلا اور ان کے امور کا ابراہیم کا گزر کنان اور مصر سے ہوا زمانہ ان کے ساتھ ساتھ رہا فیرون مصر کے پاس ایک کنیس تھی جس کا نام حاجر تھا حاجر سارا کی کنیس تھی اس وقت ابراہیم نے حبرود پہنچ کر گھر بنایا اور معاش کے لئے سرزمین خریدی موسیقی 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 میں یہی چاہتی ہوں اب میں سمجھا کیوں جبرائیل نے خدا کے جانب سے بشارت دی تھی ایک بڑی قوم میری نسل سے وجود میں آئے گی یہ خدا کا وعدہ ہے میں حجرہ سے بات کروں گی لوت کل رات میں نے خواب دیکھا مردوں کا ایک گروہ آفس میں شہوت رانی میں مصروف تھا تحریکی میں ٹوبی سرزمین اور وہ لانتی لوگ جانتا ہوں خالق وعدہ لا شریک نے اس لئے تمہیں چنا ہے کہ صدون کی سرزمین پر فاسق و فاجر قوم کی طرف جا کر انہیں فاسد عمال سے رکھو یہ کلامیں وہی ہیں سرزمین پر سرزمین پر حضرت ابراہیم رسالت کے لئے چن لیے گئے میں نے حاجرہ سے بات کر لی ہے جاکہ حالشنی موسیقی 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 موسیقی